اسلام علیکم جائے یہ میرے کچھ زمان رہ گیا تھا تو ہمیں گیتی سامنے ہمارے سٹور ہے تو میٹی فوالوں کو کلاس کے لیے نہ لکھا ہی ہوں 30 ایمل ایکسٹر فری یہ ایک بوٹل لکھا ہی ہوں یہ مجھے 220 سبے کی ملی گیا ہے تو جی اپنے لیے مہر کڑھا لکھا ہی ہوں یہ کڑھا لکھا ہی ہوں اور کسٹرڈ مجھے یاد نہیں کر رہا اور میں یہ پیس نے کہی ہوں سفیر چنے کا دبا لکھا ہی ہوں چکن سالساب نہ نکلی رہے ہیں مایو سالساب نہ نکلی ہوں یہ چاہیے تھا ٹین تو یہ دیکھا ہی ہوں یہ جی سالٹیڈ وارٹر میں آیا ہے یہ کیا لکھا ہے یہ کابلی چنے پانی نمک یہ لینگ چاٹھ دا رکھ لیے تو ایک میں ڈیزرٹ بناوں گی کڑھی ہی نہیں تھی میرے پاس یہ سناسا پٹیاں لے کیا ہی ہوں یہ چالس ٹیٹر پیکٹ ہوں وہ بریڈ خرمز کے دو پیکٹ لے آئی ہوں یہ بریڈ خرمز دو پیکٹ یہ رہ پی تھی اور مجھے ضرورہ تھی مسٹرڈ پیسٹ جو میرا ہتم ہوچکا تھا وہ ایک پوٹر لے آئی ہوں کون سب ڈانڈ ہے وہ سمور چیزیں ہی لے کریں اور اور ملوکنے ٹھے کے ڈانڈ ہے وہ سکترانہ کام کریں پیسٹ پھر باکنے ٹھے کے ٹھے کے ٹھے کے ٹھے کے ٹھے آپ ٹھے کے ٹھے کے ٹھے میں ٹھے کے ٹھے مکڑے دو سے ملائی کٹھی ہوگی تو کافی ملکا اس کا گی بنا لیتے ہیں ہمارا طریقہ یہ ہے گی بنانے کا دیسی گی بنانے کا یہ پیلو کرے ہیں کچھ میں بھائی ملے جو افتاری کے لیے میں بنا رہی ہوں چکن کا سالن اور ساتھ میں زیرہ رائز بناؤں گی زیرہ والے چاول بناؤں گی اور کی میں سیمپل طریقے سے سی کباب بنانے لگی ہوں ساتھ اور ایک دو ایٹم جو کرنے کے ساتھ کے ساتھ تو جی میں نے لیسن ادھرک کا پیسٹ لیا ہے ایک کھانے کا چمچہ ادھرک کا پیسٹ ہے اور ایک کھانے کا چمچہ ادھرک کا پیسٹ ہے اس میں میں نے تھوڑا سا مکن ڈالیا تھا اور اس کو گرائنڈ کی ہے اور یہ میں نے پیاس لی ہے اب میں اس میں اس میں باریک بریک سبز میں چکاٹوں گے اور اس کو یہ چکن کا جو ہے نیشنل کا چکن کا جو کہہ رہے ہیں نیشنل کا سی کباب مسالہ جو اس میں ڈال کے اس کو میرینیٹ کر دوں گے ایک سے دو گھنٹے کے لیے یہ میرے پاس کیمہ چکن کا وہ ادھا گیلو ہے تو ایک میڈیم سائز کا پیاس تھا اس کا ادھا پارٹ میں نے رکھ لیا ہے اور ادھا پارٹ جو باریک سلائس میں کھاٹ لی گئے اور دو سبز میں چلی گیا ایک پیکر ادھا ڈالوں گے اس میں سی کباب کا چکن کا یہ سیمپل رہ سے بھی یہ ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹائی کیجئے گا ٹو ٹیبل سپون سی کباب مسالہ پیٹی جو دو اللہ بلہ کرے دکان داروں کا اگر وہ میرا یہ ولوگ دیکھ رہے ہیں لڑکا اس کو میں نے کہا تھا مجھے مشین کا کیمہ چاہیے مذہب اس پاگل نے آنکھا دردرا سا کیمہ دے دیا ہے تو یہ میرے چھوٹ چھوٹے سے کباب ہنے کیونکہ میرے پاس فریز وغیرہ نہیں ہے تو اس لیے میں ایسے ہی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ میرے کباب جو میانیج ہو جائیں ان کو ایسے بناکے میں فریز کر لوں گے اور میں اس کو آئل میں فرائن کروں گی اس کو میرینیٹ کر لیں ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ان کباب کو میں شیلو فرائن کروں گے تھوڑا تھوڑا ہی مینن کین ڈالا اور اس کو ہلکی آنچ پہ ڈھک کے پکائیں گے دونوں سیٹ سے ریڈی تو جی یہ میرے نسی کباب ریڈی کر لیا ہے پاتہ نہیں ان کی شکلی دن کیوں وہ آ رہی ہے بانگی اگر بہت اچھے ہو رہے سب اچھے ہو رہے ہیں یہ پہنے میں ہوں گیڑھ موسیقی 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 ی من فکلم موسیقی 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 تو یہ تھی آج کی افتادی ہی ہماری پہلی ماشاء اللہ سے الحمدللہ تو اگر آپ کو میرے ویلوگز پسند آ رہے ہوں تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پرسکر کریں تاکہ میری ہر آنیوری ویڈیو کے نوٹفیٹیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ فریز